میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں جھکوں گا نہ میں بکوں گا اور نہ میں کسی سے ڈروں گا چار سیٹ میں دیری ہے کیونکہ اتر پردیس پولیس دوارہ ابھی تک چار سیٹ اگر خون کے آنسوں نہ رولا دیا ان کو ناکوں میں چنے نہ چبا دیے تو مومن ملک بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں تو اتنی بڑی اپنے آپ کو یوٹیوبر بنتی ہے جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے سیما حیدر کیس کے سلسلے سے جو کہ مومن ملک صاحب کی ایک بہت ہی زبردست طریقے کا لائف ویڈیو آئی ہے جس میں مومن ملک صاحب نے قسم کھا کر سیما کے لیے اسے کیا کہ دیا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی بچوں کو لے کر بہت ہی فٹکار لگائی وہ سب کیا باتیں ہیں آگے آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن ملک صاحب نے کیا کیا باتیں کہیں چار سیٹ میں دیری ہے کیونکہ اتر پردیس پولیس دوارا ابھی تک چار سیٹ فائل نہیں کی گئی ہے جس کا قانون یہ بھی ہے کہ وہ اس معاملے میں دیری ہو رہی ہے اور ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے آپ دیکھئے کہ ابھی تک اس کے اندر چار سیٹ پیس نہیں کی گئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا قانون ہے اگر چار سیٹ پیس ہو جاتی ہے تو جو انیہ دھارہیں اس کے اندر لگ کے آئیں گی تو ان دھارہوں میں بھی ہم ان کو کہیں نہ کہیں مجبور کر دیں گے چارج پہ کہ یہ بیل جو ہے کینسل ہو کیونکہ ہو سکتا اس کے اندر جو ہے وہ جانچ کرنے پر دوسری دھارہیں بڑی دھارہیں اس کے اندر لگیں اور وہ سیسن کوٹ میں اس کو جانا پڑے ہم بکسیں گے ایک کو بھی نہیں یہ مومن ملک کا وعدہ ہے اگر ناک سے چنے نہیں چبوا دیئے تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں آنے والے سمیہ میں اگر میں نے ان کو جتنے بھی لوگ جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں قانونی روپ سے اگر خون کے آنسوں نہ رولا دیا ان کو ناکوں میں چنے نہ چبا دیئے تو مومن ملک بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں یہ آپ کو وعدہ ہے مرتے دم تک بھی جو ہے نا ان لوگوں کو بکسوں میں نہیں ان کو ایسا این کو ایسا قانونی مجھا چکھاؤں گا کہ ان کو نانی یاد آ جائے گا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ لڑائی ست disappearance اور یہ لڑائی جھوٹ کی لڑائی ہے یہ انسانیت کی لڑائی ہے اور دوستوں یہ ہونیت کی لڑائی ہے یہ جھوٹ کی لڑائی ہے اور یہ سچ کی لڑائی ہے تو اس میں آپ سبھی لڑ رہے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں آپ سب لوگ ہیں جی بڑکل میں مجبوتی سے لڑ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں جھکوں گا نہ میں بکوں گا اور نہ میں کسی سے ڈروں گا جیسے میرے اپنے بچے ہیں ویسے گلاہ مہدر کے بچوں کو میں مانتا ہوں اور ان کے لیے میں ایسے ہی کوسس کر رہا ہوں جیسے میرے خود کے بچے فسے کئی ہوئے ہوں اور اسی درد کو محسوس کر کے میں گلاہ مہدر کے ساتھ ہوں اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کیس کو ہم جیتیں گے اور ان بچوں کو ہم گلاہ مہدر کو دلوائیں گے بچوں کے حوالے سے بہت بڑا اوڈر کروایا ہوا ہے اور وہ اوڈر ہم نے اتر پڑے سرکار کو بجوابی دیا ہے اور اس میں بہت جلد بڑی کاروائی آپ سب کے سامنے ہوگی اور آپ کو ٹی وی اور چینلوں کے مادیم سے یہ خبر ملے گی کہ یہ کیا ہو گیا میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا اور بتاؤں ٹھیک ہے بلکہ مجھے بھی ٹی وی اور چینلوں کے مادیم سے یہ خبر ملے گی کہ ہاں ایسا ہو گیا یہ بھی مجھے خود بھی شاید پتا نہ ہو اس بارے میں کہ ہاں کب یہ اوڈر جو ہے وہ ایکجیکیوٹ ہو گئے ہیں اور ان اوڈر پہ عمل درامت ہو گیا ہے تو دوستو جو کوشس ہم کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں جو کوشس یوٹیوبر کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں جو کوشس جتنے بھی انسانیت کے ماننے والے تھے وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں جو کوشس انسار برنی صاحب یا سائد بھائی ہیں یا ہمارے کاکا بھائی ہیں یا ہماری آستہ ماں ہیں آستہ بینجی ہیں اور ہمارے جو دوسرے چینل سے چاہو ہمارے خلاب بھی ہیں وہ مدے کو گرم تو رکھے ہوئے ہیں وہ مدے پہ چرچہ تو کر رہے ہیں ہم سب ہی لوگ ہیں اس کے لندر ہارنا ہے جیتنا بڑی بات نہیں لیکن انسانیت کو نہ ہمیں بھولنا چاہیے نہ انسانیت کو ہمارے دوسرے کو بھولنا چاہیے جو ہمارے کانونی دوسرے ہیں سیما ہیدر کو سرم دلاتا ہوں کہ سیما ہیدر تو اتنی بڑی اپنے آپ کو یوٹیوبر بنتی ہے اتنی بڑی سمجھدار بنتی ہے تیرے کو اکل نہیں چھوٹی بچیوں کو کیسے رکھا جاتا ہے تیرے کو تمیز نہیں کہ کیسے بچیوں کو ڈھک اوڑ پیر کے رکھا جاتا ہے تجھے اس بات کی تمیز نہیں کہ چھوٹی بچیاں کبھی بھی انڈر گارمنٹس کے بغیر نہیں ریکھنی چاہیے تیرے کو سرم آنی چاہیے تیرے وجہ سے اگر تُو یہ لاپر خوروائی نہ کرتی تو تیرے وجہ سے یہ ویڈیو ویرل نہ ہوتی اور تیرے وجہ سے ان بچوں پر انگلی نہ اٹھتی اور تیرے وجہ سے جو انا یہ ویڈیو نہ بنتی اور وہ سماج کے اندر ڈسکسن کا یا میرے میرے گلت کہنے کا یا ٹھیک کہنے کا وہ موقع مجھے نہ ملتا تو تجھے اتنی تک عقل نہیں تجھے بھی تتنی تمیز ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تو صبح اٹھاتی ہوگی کھانا کھلاتی ہوگی اس کو نہلاتی ہوگی اس کو کپڑے پہناتی ہوگی پھر تیری عقل کہاں چلی گئی تھی تجھے ان بچوں کو پروپر ڈرس پہنانی چاہیے تُو نے ایسا موقع کیوں دیا کہ لوگ انگلی اٹھائیں اس کی جمہدار تُو خود ہے بلکل سماج سماج کو تو موقع چاہیے سماج کو موقع چاہیے اور سماج تلکی کے تُو روپ میں بھی اور تجھے سبق سکھانے کے روپ میں بھی اپنی بات رکھ سکتا سماج کا اپنا الگ الگ سوچ کے لوگ ہیں لیکن تُو نے ایسا موقع کیوں دیا میں اس کے لیے تجھے جمہدار ڈھراتا ہوں بلکل اگر تیرے پاس کسی چیز کی کمی ہے تیرے پاس پیسے کی کمی ہے کوئی اور بات ہے تو کوئی دکت نہیں میں غلام ایدر کا وکیل ہوں اگر تجھے کوئی پریسہ نہیں ہے تجھے پیسے کی دکت ہے تجھے کسی اور چیز کی دکت ہے تو تُو کسی کو بھی مت کہہ تُو میرے کو میسیز کر دے میں نہ میڈیا میں بتاؤں نہ میں غلام ایدر کو بتاؤں میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا تجھے بچوں کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے میرے کو بتا میں دیر کے دیر تیرے کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں وہ بچے وہ معصوم بچے ہیں اور گلام ہیدر میرا کلائنٹ ہے اور وہ گلام ہیدر ان کا بائیلوجیکل فادر ہے تو وہ بچوں سے میں بھی پیار کرتا ہوں ایسا نہیں ہے میں ان بچوں کے لیے لڑائے لڑ رہا ہوں میرے دل میں بھی ان بچوں کے لیے ہمدردی ہے میرے دل میں بھی ان بچوں کے لیے فکر ہے اور میں بھی ان بچوں کو اپنے بچوں کے سمان مانتا ہوں اگر ان کو کوئی کمی بیسی تجھے آتی ہے کوئی تیرے پاس پیسے نہیں ہے یہ کوئی ناک مسئلہ نہیں کوئی اجت کا مسئلہ نہیں کوئی ریپوٹیشن کا مسئلہ نہیں کہ میں مومن ملک کو کہوں گی تو میری بیزت ہی ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے وہ بچے میرے بچوں کے سمان ہیں میں ان کی ہر اچھا پوری کرنے کے لیے تیار ہوں بچوں پر تُو ماں ہے ٹھیک ہے تُو نے گلتی کی تُو بورڈر کروز کر کے آئی اور illegal relation میں رہ رہی ہے پوری دنیا میں تُو دھو دھو کروارہی ہے ان کی جو جمعہ دار ہے سیما ہیدر وہ تُو خود ہے تُو نے بچوں کا خیال نہیں رکھا تُو کیسی ماں ہے رہے تُو نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر ٹیم ہر ٹیم کہاں تیرے بچے جا رہے ہیں چھت پہ جا رہے ہیں پڑوس میں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آج کا ٹیم نہیں ہے سچین ہے سچین گھر میں رہ رہا ہے تُو illegal relation میں ہے ابھی تک تیری کوئی اس کے ساتھ legal قانون کی نظر میں کوئی marriage نہیں ہوئی اور court میں ہم نے case ڈالا ہوا ہے ہم اس میں court میں prove کریں گے اور تجھ کو ہرائیں گے اور سچین کو بھی ہرائیں گے اور court خود اس بات سے یہ فیصلہ آئے گا کہ تُو illegal relation میں ہے تیری کوئی اس کے ساتھ سادھی نہیں ہوئی یہ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں ہم اتنی میند کریں گے case میں لیکن جب تک وہ بچے تیرے پاس ہیں اور ان بچوں کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ بچے سوے نہیں جاتے ہیں یا repeatیٹ نہیں ہوتے ہیں یا deport نہیں ہوتے ہیں تب تک تیری double جمعہ داری ہے ایک باپ کی بھی غلام ایدر کا جو حق بنتا تھا ایک biological father کی بھی تیری جمعہ داری ہے اور ایک جو ہے ایک ماں کی بھی تیری جمعہ داری ہے غلام ایدر بھارت آئے گا یا نہیں آئے گا جیسے کہ سوال لوگ کر رہے ہیں کہ غلام ایدر بھارت آئے گا کہ نہیں آئے گا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی سرکار بھارت کی ماننین شری نریندر مودی جی کی سرکار جو کہ دنیا میں جس کا ڈنکہ بچ چکا ہے بھارتی سرکار کا اور آدھر نریندر مودی جی کی سرکار کا ڈنکہ بچ چکا ہے بھارت کی سرکار نے کبھی بھی جائج کام کے لیے کسی کا کوئی وجہ نہیں رکھا ہے آز تک آز تک کا record ہے کہ کسی کا کسی بھی پاکستانی وقتی کا اگر بھارت میں کوئی جائج کام ہے کوئی کوٹ کا کام ہے کوئی کچھڑی کا کام ہے کوئی ایسا لٹیگیسن کوٹ میں چل رہی ہے تو وہ سرکار نے کبھی بھی سی بھی قیمت پر جو ہے وہ کسی کا کام بھارت سرکار نے نہیں ٹوکا ہے جی تو میں امید کرتا ہوں بھارت کی سرکار ان کو ویجا دے گی اور وہ بھارت میں آئے گا اگر اس کو کوئی کٹھنائی ہوتی ہے تو میں پاکستان جا کر کے اس کو اسلام آباد اپنے ہائی کمیشن سے ملوں گا اور ان کو ویجا دلا کے بھارت میں لے کے آؤں گا دوستو آپ نے مومن ملک صاحب کی اس پوری ویڈیو کو دیکھا آپ لوگ کو اس ویڈیو کے حوالے سے کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم